سر جی یہ امریکی سفیر سے ملاقات بسم اللہ اپنے صدر سے ملاقات نہیں جی میں نہیں کرنی یہ کیا بات ہوئی دیکھیں انہوں نے یہ خط لکھا ہے کہ انتخابات کی جو تاریخ دینا جائے وہ تو الیکشن کمیشن کی دمہ داری ہے اس لیے اس مقصد کے لیے ملاقات کی ضرورت نہیں ہے ویسے صدر کا ہم بڑا احترام کرتے ہیں تو ملے تھے مناسب تو یہ ہوتا کہ وہ ملاقات کے لیے چلے جاتے اور وہاں ان کو اپنی یہ گدارشات پیش کر دیتے صدر کے منصب کا یہ تقاضی تھا لیکن بارال مجھے تو یہ لگتا ہے جو کال آپ نے گفتگو فرمائی تجزیہ کی صورت نہیں ہے انہوں نے یہ مناسب سمجھا اچھا دیکھیں ایک بات سنے جب امریکن سفیر سے جو ان کی ملاقات ہے ظاہر ہے وہاں بھی انتخابات دیر ویس آئے ہوں گے اور امریکی سفیر کو پاکستانی انتخابات سے بڑی دلچسپی ہے وہ کہتے ہیں پاکستان کے مستقبل کی رہنماؤں کے انتخاب عوام کو کرنا ہے جسے بھی وہ منتخب کریں گے ان کے ساتھ ہم تعلقات میں بستر چاہتے ہیں ظاہر ہے لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ اس یہ ملاقات جو ہے یہ وزارت خارجہ کی اجازت سے ہونی چاہیے تھی اب مجھے معلوم نہیں ہے اس کی کوئی تصدیق نہیں ہو پا ہے کہ وزارت خارجہ نے اس کی اجازت دی تھی اور دوسری صورت یہ ہے اس میں یہ وان آن وان ملاقات نہیں ہونی چاہیے تھی اب مجھے نہیں معلوم نہیں وزارت خارجہ کا کوئی عظیمت وزارت خارجہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ وزارت خارجہ کا کوئی نمائندہ ملاقات میں موجود ہوتا ہے اور یہ ملاقات جو ہے اگر اس کے نوٹس لیے گئے ہیں نہیں امریکی سفارت خارجہ نے تو پریس لیز جاری کی ہے نہیں درست ہے مطلب مناسب بات یہی ہے کہ اس طرح کی ملاقاتوں میں وزارت خارجہ کا نمائندہ موجود رہے کیا ہمارا سفیر بھی وہاں ڈی سی میں جو امریکی الیکشن کا کوئی سسٹم ہے وہاں مل سکتا ہے مل سکتا ہے وہاں اور کہہ سکتا ہے کہ صاحب شفاف انتقابات کرو ہیں ظاہر ان سے اور وہ جو ہمارے ٹرمپ صاحب ہیں ان کے حقوق کی بات کر سکتا ہے نہیں ادھر ان کی بات تو نہیں ہوئی ادھر صاحب شفاف انتقاب کی بات مرحل اگر ہمارا سفیر بھی یہ سفیر کل ہمارے جو وزارت خارجہ ان سے بھی ملے ہیں اس نہیں وزارت خارجہ سے تظاہریں ملیں گے پھر آج چیف الیکشن کمیشنر سے ملے ہیں میرا مطلب یہ ہے کہ جو چیف الیکشن کمیشنر جو ہیں بڑے ذمہ دار شخص ہیں لیکن ذرا احتیاط کرنی چاہیے اور یہ منٹس جو ہیں میٹنگز کے ریکارڈ ہونے چاہیے میں تو سمجھتا ہوں کہ جو آرمی چیف سے ملاقاتیں ہوتی ہیں غیر ملکی زومہ وہاں بھی فورن آفس کا آدمی موجود ہونا چاہیے یا اس کے منٹس لیے جانے چاہیے یہ ایک اس میں آئی ایس پیر اپنے تھی تو جاری کرتا ہے منٹس لیے گئے میٹنگ کے کے نہیں ایک ہے پرسلی جاری کرنا ایک ہے اس کو قلم بند کرنا آپ کو یاد ہے کہ جب پریزیر کلنٹن سے ملنے کے لیے جب وہ کرگل کا بہران تھا نوازشری صاحب گئے نوازشری صاحب وہاں گئے تھے تو اس کے بعد ہوا یہ کہ ملاقات وان آن وان ہوگی تو اس میں جب بروس رائیڈل ہیں ان کے معاون جی وہ وان آن وان ملاقات شروع ہوئی تو وہ کافی پنسل لے کے موجود تھے بیٹھے ہوئے تھے تو کہتے ہیں کہ جب نوازشری صاحب نے یہ کہا کہ وان آن وان ملاقات ہو تو انہوں نے کہا یہ وان آن وان ہے اور پھر وہ تفصیل اس کی کلم بند کی اس کے بعد بروس رائیڈل نے اس پہ لکھا بھی لکھا بھی تو دنیا میں یہ جو رواج ہے نا وان آن وان اس کو بھی ریکارڈ کیا جاتا ہے منٹس اس کے لکھے جاتے ہیں عموماً تو یہ روایت یہی ہے لیکن اس والی ملاقات میں وزارت خارجہ کی کوئی نمائنی کی تصدیق نہیں ہے خواہ وہ تفصیل چند برس کے بعد منظر عام پر آئے یا فوری طور پر آجائے یا سائفر کی صورت میں آجائے نہیں وہ سائفر پر ایک الگ چیز ہے تو یہ ہمیں ہمیں بھی اس سارے پروٹوکولز کا خیال کرنا چاہیے جو ہر شخص جو ہے اس کے دی میں جو چاہے وہ کر سکے اب اس کو کوئی اس میں رکابت ڈالنی چاہیے جو چاہیے